اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ دی نیوز میں ہوں آپ کا مزبان اسامہ اجاز ناظرین ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اس وقت پاکستان آ چکے ہیں اور ان کا دورہ ہے دو روزہ جبکہ آج وہ کراچی میں موجود تھے جبکہ آج ہی جو انہوں نے لاہور کا سفر باندھا ہے جہاں ان کا پرتباہ استقبال بھی ہوا ہے جبکہ کراچی ایموں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری بھی دی گئی ہے اور ملکی سطح پہ ان سے آٹھ ایم ایوز پہ دستخط بھی کروائے گئے ہیں جو کہ پاکستان کی معیشت کے حوالے سے اچھے آشاری بھی سامنے آ رہے ہیں جبکہ اگر بات کی جائے موشی استحقام کی تو وہ کہی نہ کہی نظر تو آ رہا ہے لیکن مہنگائی ہے کہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی لیکن پارلیمنٹ ہاؤس میں قومی اسمبلی میں وہی روش برقرار ہے وہی مچھلی بازار لگا ہوا ہے اور اسی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ دستو گریباں ہیں اور پارلیمنٹ میں باجے بجائے جا رہے ہیں جس پر رکنیت بھی موت تل ہو رہی ہے اس وقت ہمارے ساتھ اس سوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں سینئر تذیعہ کار ہیں فاروق ڈاڑی صاحب فاروق صاحب آپ کو ویلکم کریں گے پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں فاروق صاحب کیا سمجھتے ہیں موشی استحکام تو کہیں کہیں نظر آ رہا ہے خواب مہنگائی جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہی یہ سیاسی استحکام کب آئے گا اس ملک میں دیکھیں جب تک آپ کے سیاسی استحکام نہیں ہوگا موشی استحکام کا سوال بھی پہتا نہیں ہوتا اور ہم نے یہ دکھا کہ جو ان لوگوں نے موج میں نے کیے اب تک پچھلے چالیس سالوں سے اور آئی ایم ایف کے آج ہم مکروز ہیں ایک سو تیس ارب ڈالر کے تقریبا اور سب سے زیادہ جو کرزہ لیا گیا دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک مشرق تو اسے چونتیس ارب ڈالر چھوڑ کے گئے تھے کرزہ بلکہ انہوں نے تو پانچ ارب ڈالر اپنی دول میں ادا کیے اور ٹھائٹی نائن بلین ڈالر سے ٹھائٹی فور بلین ڈالر پہ آئے اور جب زیادہ ری صاحب کو دوہزار آٹھ میں حکومت دی تو آپ کے ملک کا کل کرزہ چونتیس ارب ڈالر تھا اور دوہزار آٹھ سے اور اٹھارہ تک کافی مرتبہ یہ میں کوٹ کر چکا ہوں ملک کا کرزہ آئی ایم ایف کا جو تھا تقریب نائنٹی فور بلین ڈالر تک پہنچ گیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پیسہ خرش کہاں کیا انہوں نے ایک ڈیم نہیں بنا تربیلہ ڈیم بنے میں 65 سال ہو گئے آج نہ تو کوئی ڈیم بنا نہ کوئی ڈیم بننے دیا جا رہا ہے جب ڈیم نہیں بنیں گے تو کاشوار کو پانی کہاں سے ملے گا جب ڈیم نہیں بنیں گے تو الیکٹرسٹی ہمیں سستی کہاں سے ہم لیں گے اگر ہائیڈرو الیکٹرک سے اگر ہم لیتے ہیں ڈیم کے ثلو الیٹرسٹی جنیٹ ہوتی ہے تو آپ کو پانی دو روپے تیس پیسے پر یونٹ کوس چاہتی ہے ٹھیک ہے آپ ایکسپورٹ کی اندر آپ مقابلہ کر سکتے ہیں سب کا آپ کے کاشوار کو پانی میں لے گا تو یقینا ہمیں جناس اتنا سستہ ہو جائے گا بلکہ ہم ایکسپورٹر ہو جائیں گے ہم یہ کمائیں گے فورن ایک چینج کمائیں گے لیکن وہ کیا وجوات ہے وہ کون سے مورکات ہے ہمیں اصل تو میں آپ کے فورم سے یہ دیمان کرتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنیے بنائی جائے جس میں معاشی ماہرین ہو اور وہ یہ تحقیق کرے کہ یہ ایک سو تیس ہرب ڈالر کے ہم جو مقروض ہوئے ہیں وہ پیسہ کہاں اس سوال ہوا کہاں لگا کیا کیا کس نے یہ خرچیاں کہاں گا یہ پیسہ مقروض تو ہم اور آپ ہیں ہم اور آپ اس کی قیمت چکا رہے ہیں آج ہم پیٹرول کی قیمت کی شکل میں ہیں آج ہم اجناس کی قیمت کی شکل میں ہیں آج ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ غریب تو غریب لوئر میڈل کلاس میڈل کلاس کبھی جینا مشکل ہو گیا کہ آپ دیکھیں کہ کوئی ریشوئی نہیں بنتا کہ آپ کی تنخواست سے زیادہ آپ کے بلکل فاروق صاحب یہ یہ کہنا ہرکس غلط نہیں ہوگا یا تو آپ سے ومیر رہ گا یا پھر صرف غریب رہ گا میڈل کلاس لوئر میڈل کلاس کا تو کونسپٹ ہی اب ختم ہو گیا بلکل آپ سے کہہ رہے ہیں تو مقصد کہنے کا یہ اب آپ ریسنڈ الیکشن دیکھیں اب یہ تو مقصد لائن آرڈر کہو یا رول آف لوگ کہو یا قانون کہو یا آئین کہو اس کو تو کوئی کوئی ایجزسٹی نہیں کرتا اب آپ دیکھیں رہے کہ کیا کیا نہیں ہو رہا یہاں پہ ہم نے بھاول نگر کا قصہ دیکھا ہم نے ٹرین کا قصہ دیکھا اور ابھی وہ خاتون جو ابھی سرفیس ہوئی ہے جنہوں نے ایک پورے پولیس والے کو اڑا کے نکل گئی اور یہاں سے اس کو بھگا بھی دیا گیا ہے دبائی چلی گئے اور یہ جینوری کا واقعہ تمام میڈیا نے روکا ہوا تھا اب جا کی یہ سرفیس ہوا تو ہم کہاں پہ جا رہے ہیں جب رول آف لوگ نہیں ہوگا اب انہی کے خاتون جو ہے وہ خاتون کے خاتون کیوی پہ آکے بڑے لیکچر دیتے ہیں قانون کے اوپر اور حکومتوں کے اوپر کرتے ہیں تو پہلے اپنا کو تو گھر ٹھیک کرو مقصد آپ ایک آوائی بگڑا ہوا ہے تو ہم ہم ہمارے آئین کی عزت کب کریں گے ووٹ کو تو عزت دینے کی بات کرتے ہیں لیکن ووٹ کو جس طرح چھوڑاتے ہیں جس طرح منڈیٹ کو چھوڑاتے ہیں ابھی ہم نے سیلیکشن میں نہیں دکھا اب انہوں نے تیہ کر لیا ہے آپ عوام کسی کو بھی ووٹ دیں آئین کی بات ہو رہی ہے آج قومی سمڈی میں گرمہ گرم بحث بھی ہوئی ہے آئین کو لے کر کہ آئین میں سود کا منع کیا گیا ہے مصطفہ کمائل جو ایم کیم کے سینئر لیڈر ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ بھٹو کا آئین بچائے تو سر یہ سودی نظام آج تک ختم نہیں ہو سکا آئین بنے وے دہائیاں گزر چکی ہیں تو سر باقی جو آئین ہے اس پہ کیسے عمل درامت ہوگا لیکن میں نے اپنے پچھلے ٹاکیوں میں بھی یہ بات کہی تھی کہ بائیس فیصد انٹرس ریٹ ہے بینک کا آئیس ریٹ بینک نے جو قائم کیا بینک کا تو خیر پچیس چوبیس پچیس چھبیس پہ جائے گا اب آپ مجھے ہی بتائیں ایسا کون سا کاروبار ہے جہاں پہ آپ ریٹن آف پروفٹ جو ہے پندرہ پرسن بیس پرسن پچیس پرسن آپ کو سوال ہی نہیں ہے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں نے اپنے کاروبار بن کیے اور وہ سرمایہ بینکوں میں جا کے رکھ دیا اس سے بے روزگاری بڑھ اس سے لوگ بے روزگار ہونا شروع ہو گئے تو یہ اس طرح نہ اکانومی چلتی نہ اس طرح ملک چلتے پہلے ملک کو یہ کس طرح چلاتے تھے آئے میں اسے کر جا لیتے تھے اسی پیسوں سے حکومت چلاتے تھے اسی پیسوں سے کرپشن کرتے تھے اسی پیسوں سے منی لارڈنگ کرتے تھے اور اب آپ دیکھیں کہ ایران کے ساتھ ایران نے کہا نا تھوڑی حمد دکھاؤ میں تمہیں فل سپورٹ کرتا ہوں سرسلہ پیٹرول سرسلہ گیس سرسلہ ہر چیز رکھو ہے تھوڑی حمد دکھاؤ لیکن یہ حمد کہاں سے دکھائیں گے آجا فاروق ڈاڑی صاحب کہیں دہائیوں کے بعد کسی ملک کے سربراہ نے آپ کے ملک کا دورہ کیا ہے تو اس دورے کو آپ کے سطح خوش آئین سمجھتے ہیں دیکھیں یہ دورہ بڑا خوش آئین ہے لیکن اس پہ عمل درامت بالکل نہیں ہوگا وجہ یہ کہ ہمارے کرتا دھرتا جو ہے نا ان کی جائدہ دے ان کے ایسیٹ ان کے بینک بیلنس یہ سب کچھ وہاں پہ امریکہ اور یورپ میں ہے یورپ اور امریکہ ایک ہے امریکہ نے آج سے تھریٹ دینا شروع کر دیا کہ اگر آپ نے مگر ایک انڈائرے کوئی میں یہ تھریٹ دیا کہ اگر آپ نے کوئی معاہدے کیے تو پھر آپ دیکھیں ہم آپ پہ پابندیاں لگائیں گے بلکل امریکی محکمہ خارجہ کا بیان بھی سامنے آ چکا تو یہ ایم او یو پہ سائن ہوگا یہ آئی واش ہے اور ایم او یو پہ کوئی عمل درامت نہیں ہونے والا یہ آپ دیکھیں اگر آپ نے ایران کہیں پہ بھی گیس پائپ لائن کا ذکر نہیں جبکہ آپ کے بورڈر تک کوئی ایران پائپ لائن دیکھ کے آ چکا ہے لیکن آپ امریکہ کے پریشر کی وجہ سے اس پہ عمل درامت نہیں کر رہا آج انڈیا ایران سے تیر لے رہا ہے آج انڈیا ریشیا سے تیر لے رہا ہے تو ہم کیوں نہیں ہمیشہ نہیں کہ ہم ذہنی غلام بن چکے ہیں ہماری نہ آزاد خارجہ پولیسی ہے نہ ہماری آزاد معاشی پولیسی ہے ہم ایک ایسے ذہنی غلام بن گئے کہ جس کی انتیاں نہیں اگر کوئی پاکستان کی بیتری کے لیے سوچتا ہے اس کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے اس پہ دو سو دو سو کیسز لات دیا جاتے ہیں یہ ان یومن چیزیں ہیں آج ہمارے ملک میں دنیا کا واحد ملک ہے جہاں کی عالی عدالتوں کے ججز اپنے لیے انصاف مانگ رہے ہیں لیکن فاروق ڈاڈی صاحب ایک اہم مسئلہ یہ بھی تو ہے نا ہے کہ سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے کیوں کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے یہ جو جوتے چمکا کے آتے ہیں نا تو پھر وہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ان کے اشاروں پہ چلے ان کو وہ لوگ بالکل پسند نہیں کہ جو اپنی مرضی سے چلے تو سر یہ سلسلہ کب تھمے گا جب تک یہ سلسلہ کب تک تھمے گا یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب میرے پاس ہے نہیں ہاں یہ اس وقت تھم سکتا ہے کہ عوام کی رائق کا عوام کے مینجنیٹ کا احترام کیا جائے اگر کوئی سمجھتا ہو اپنے طاقت کے نشے میں کہ عوام گئی عوام کی عوام کا تو ہم سنتے ہی نہیں جو ہم چاہیں گے وہ ہی کریں گے لیکن وہ بڑی غلط فہمی میں ہے عوام کی طاقت کو جھٹلایا نہیں جا سکتا اور جس وقت اگر عوام کھڑی ہو گئی نہ تو کچھ نہیں پچے گا اب لوگ کے پاس کھانے کو نہیں ہے آج اچھے اچھے سفید پوش لوگوں کے پاس گھر میں راشن نہیں ہے تو یہ کب تک چلے گا ہم ایک ایسے دھانے پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں سے اب آپ دیکھیں نا کہ ریکارڈک ریکارڈک جو ہے اس پہ مبینہ طور پہ اب یہ آدمی جریدوں میں یہ خبریں آنا شروع ہو گئی ہے کہ ایک عرب ڈالر میں آپ نے ریکارڈک کا سودا کر دیا سعودی عرب کے ساتھ اپنا نہیں مبینہ طور پہ یہ کہاں تک یہ بات ہے کہاں تک ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے نیچرل ریسورسز کو اس طرح بندر بات کر دی گئی تو یہ تو چالیس پچاس عرب ڈالر کی کم از کم ہماری یہ ایسیڈ ہے اور یہ ٹیلین ڈالر کے ہمارے پاس خزانے موجود ہیں لیکن آپ دیکھیں تھر کے اندر جب بہترین قسم کا گرنائٹ نکلا یہ آج کی بات نہیں کر رہا ہوں آج سے پچیس تیس سال پرانی بات کر رہا ہوں حکومت پاکستان کے خزانے میں تو کچھ نہیں جا رہا تھا آج اگر ایران سے ملین آف لیٹر روزانہ کی بنیاد پر آئل اسپنگل ہو کے پاکستان آتا ہے تو حکومت پاکستان فیڈل بورڈ آف ریونیو کے خزانے میں تو ایک روپیہ بھی نہیں جاتا تو کون بینیفیشری ہے ان چیزوں کا سوال تو یہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ غیر قانونی ایرانی ڈیزل یہاں پہنچ کیسے رہے پہنچ کیسے رہے اور اگر پہنچ بھی رہا ہے تو اس کی ڈیوٹی بھی نہیں دی جاری تو وہ پیسہ حکومت اگر ایسا ہی کرنا ہے تو کھول دو اس کو عوام کے لیے اور اس پہ آپ ہنڈیڈ پرسنٹ ڈیوٹی لگا دو کم اسکرم عوام کو تو ریلیف ملے گا نا یہ ہمارے پرائم نے سے شہباز شریف اپوزیشن نے سے کہتے تھے خان صاحب کی جب گورنمنٹ ستر روپے کا پیٹرول ہونا چاہیے لیٹر جبکہ اس وقت عالمی منڈی میں ایک سو بیس اور بائیس ڈالر کا پر بیرل تھا تو آج آج سے بھی مہنگا تھا تو آج آپ نے آئی ایم ایف کہنے کے اوپر اتنے کر دیئے اور آئی ایم ایف اشرافیہ کے اوپر کیوں زور نہیں دیتی بھائی آپ اشرافیہ کے اوپر ٹیکس بگائیں اشرافیہ تو اس ملک میں جو اگر ٹیکس دیتی ہے تو وہ بھی ریفن کروالے تھی انکم ٹیکس سے تو مقصد ہم اور آپ ٹیکس دے رہے ہیں کوئی بھی چیز خرید رہے ہیں اس پہ ہم ٹیکس دے رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ حکومت کے خزانے میں وہ ٹیکس بھی نہیں پہنچتا میں نے پچھلے پروگرم میں بھی کہا تھا کہ خان صاحب نے ایک ٹیک اینٹریسنگ سسٹم رکھا تھا کہ یہ جو کیا کہتے ہیں فیکٹیو میں جتنا بھی سامان بنتا اس میں ہم اور آپ سیل ٹیکس دے رہے ہیں چاہے سابون کے ٹیکیا ہو چاہے تے لوگ ہی ہو کوئی بھی چیزوں خریدتے ہیں سیل ٹیکس دیتے ہیں لیکن وہ پورا پورا پہنچتا نہیں ہے ایک دو تین پرسن پہنچتا ہوتا ہے ہم اور آپ کسی ریسٹوران میں کھانا کھاتے ہیں تو کتنے لوگوں کا ہم سے دولے لیتے ہیں سترہ اٹھارہ پرسنٹ جو سیل ٹیکس ہے لیکن کتنے لوگوں کا ٹیکس وہاں جمع ہوتا ہے چاہے اچھے ریپیٹیڈ ریسٹورانٹ ہے درباد پہ کٹو نائٹ ہے سعدار رہیم کا وہ ایسی اچھے ریپیٹیڈ ریسٹورانٹ جائے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بے معنی نہیں کرتے لیکن نائنٹی نائن پرسن کوئی نہیں دیتا تو بات سسٹرم ایسا ہونا چاہیے جو کہ جب تک ہماری حکومت کو ٹیکس نہیں ملے گا آپ کا نظام کیسے چلے گا لیکن سر حکومت میں شامل لوگ بھی تو ٹیکسز زدہ نہیں کرتے ہیں افسر شاہی بھی ٹیکسز زدہ نہیں کرتے ہیں ٹیکسز کا سارا کا سارا بوجھ آم عوام پر یہ آ جاتا ہے روش تو پھر بھی وہی برقرار ہے دیکھیں ہونا تو یہی ہے نا کہ فیڈرل بورڈ آف ریوینیو جو کسرم انکم ٹیکس سیل ٹیکس کا جو ادارہ ہے یہ پاکستان کے قومی بجٹ میں ساٹھ فیصد کنٹیبیوٹ کرتا ہے اور اسی ادارے میں لیکیج آف ریوینیو تقریباً ساٹھ پیسٹھ فیصد ہے جب اتنا ہائی لیکیج آف ریوینیو ہوگا تو آپ کی اکانومی تو کبھی زندگی میں ٹھیک نہیں ہو سکتی آپ اگر تیس پرسن بھی اس لیکیج آف ریوینیو کو کنٹرول کر لیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو ورلڈ بینک یا آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے ہی لیکن نہیں پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں صرف ایک بار خان صاحب کے دور میں آپ نے ایف بی آر کا جو ٹارگٹ ہے وہ بیونڈ ٹارگٹ آپ نے چیف کیا یعنی دو سو چالیس سرب مزید آپ نے آسل کیے یہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک نہیں ہوا پہلے سی بی آر تھا اب ایف پی آر ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ امار یہاں جو حکومت عوام چاہتی ہے عوام جس کو ووڈ دیتی ہے اور جس کو لانا چاہتی تو عوام کی منشا کے مطابق حکومت اگر پنے گی تو ہم ان مسائل پہ قابو پا سکیں گے اگر عوام کا منڈیٹ چھوڑی کر کے زبردستی آپ نو سو ووٹ لینے والے کو نوے ہزار ووٹ دو سفر بڑھا دیں گے اور اس طرح کا کر کے زبردستی بٹھاؤ گے تو یہ طاقت کے نشے میں آپ کچھ بھی کر لو لیکن آپ پاکستان کا بیڑا غرق کر رہے ہو پاکستان کی اکانومی تباہ کر رہے ہو پاکستان کے ہر طریقے سے آتوا بھرباد کرو یہ انہوں نے تو چلا جانا ہے یہ بھاگ جائیں گے ٹھیک ہے نا مجھے یہ بتاؤ کہ ایک ہمارے سابق جنرل صاحب تھے جنہوں نے آن ریکارڈ ایف بی آر کے اندر بارہ عرب روپے ڈیکلیٹ تھے ان کے مجھے بتا ہے وہ کون سا ایسا بزنس میتھڈ ہے کہ ایک بیوروکریٹ چھ سال کی پوسٹنگ کے اندر بارہ عرب روپے کہاں سے لائے وہ کوئی ہے پوچھنے والا ان کو یہ تو بہت چشم کشہ انکشافات ہیں اچھا فاروق ڈاڑی صاحب اگر سیاست کی بات کی جائے تو نون لیگ میں مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں اور کچھ دیر پہلے آپ نے بھی نون لیگ کا ذکر کیا تھا تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ نئی سیاسے حکمت عملی ہے یا پھر کوئی مزید نون میں سے کوئی مزید گروپ نکل رہے جیسے کہا جاتا تھا کہ نون سے شین نکلے گی دیکھیں جہاں بھی یہ ڈینیسٹری ہے جہاں پہ بھی مورسی سیاست ہے جہاں خاندانی سیاست ہوگی کہ باپ کے بعد بیٹا بیٹے بیٹا نہیں تو بیٹی اور یہ اپنے خاندان کے اندر ہی سارا رہے گا تو وہاں پہ یہ آوازیں اٹھے گی یعنی کہ یہ اچھا لگتا ہے کہ اعتزاز احسن جیسا بندہ بلاول کے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑا ہو کیا یہ زیب دیتا ہے سعید رفیق جیسے ایک زیرک سیاستان کو جو مریم کے پیچھے ہاتھ بان کے کھڑا ہو کیا خاکان عباسی کو یہ زیب دیتا ہے سر خاکان صاحب تو الگ ہو گیا ہے ہاتھ بان کے پیچھے کھڑے رہے تو ظاہر بات ہے کہ انسان کا ضمیر بھی کوئی چیز ہوتی ہے کہ کب تک ایک طرف ان کو پبلک کی گالیاں پڑتی ہے آج ابھی آپ نے زمنی الیکشن میں دیکھ ایک سیٹ انہوں نے نہیں جیتی ساری سیٹیں ان کو دی گئی اور آپ پورا سوشل میڈیا بھراوا کس طرح تھپے لگ رہے ہیں یعنی کہ یہاں تک کے رولوں کے اوپر پر کیا آگئی کچھ تو شرم کرو کچھ تو خوف کرو کہ کر کیا رہے ہو تم لوگ لیکن بس ایک اردرمی کیوی ہے کہ ہم وہی کریں گے جو ہم چاہیں گے لیکن فاروق ڈاڑی صاحب پنجاب حکومت کی ترجمہ آنے سیدہ عظمہ بخاری صاحبہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ پی ٹی آئی رویوں رہی ہے کیونکہ ان کو جیت کا چسکہ لگا ہوا تھا دیکھیں عظمہ بخاری کی تو بات نہ کریں وہ بلکل مقصد اس کی جو باتیں ہیں نا معاف کیجئے کہا ارے بھائی آپ کبھی سنا زندگی میں تو کہتے ہیں کہ تعلیم ہونا بہت ضروری ہے اگر تعلیم یافتہ لوگ ہو اور تعلیم ہو تو یہ چیزیں نہ ہو تو مقصد آپ ان کی قابلیت دیکھیں یہ اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینے سے کیا ہے وہ دو دو انگلیاں یوں گماتی تھی اور دوسری ایک اور ہے تو یہ سب پٹوارنے ہیں ان کا کیا ہے یہ ساری ان کی کنیزیں بنی ہوئی ہیں تو یہ اس طرح نہیں چلتی حکومتیں اس طرح نہیں چلتے تو آج عوام چاروں صوبوں میں جسے عوام چاہتی ہے جس کو منڈیٹ دیا ہے وہ منڈیٹ بھی آپ نے چھین دی جائے یہاں تک کے ریزر سیٹیں چھین دی چلے سر اگر پنجاب کی سیاست کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ بنی گالہ سے بیٹھ کر پانی پی ٹی آئی کے اہلیہ اور ان کی فرنٹ پین بولوں یا پھر ان کا دائیں بازو بولوں فراغوگی صاحبہ تو آپ یہ بتائیں کہ فراغوگی صاحبہ کیا کرتی رہی سوبے میں سوبے کی بیوروکریسی کے ساتھ دیکھیں پروپیگنڈا ایک ایسی چیز ہے کیا آپ جتنی بار جھوٹ بولو اتنا جھوٹ بولے تو سر پھر قانون کا بھی تو سامنا کیا جاتا ہے فراغوگی صاحبہ کائیں تو گرے گرفتار کیوں نہیں کرتے اگر اگر اس نے کچھ کیا ہے تو جائے نا کیوں نہیں وہ کرتے تو اس کے خلاف کیسز تو نکال کے لئے کیا ہے کیسز کا کیا ہے خان صاحب پہ دو سو جھوٹے کیسز لاد دیئے انہوں نے تو یہ کیا ہے کیا کبھی نکاح کے اوپر ان کو کیس ان کو سزا دے رہے ہیں وہ سائفر کے اوپر سزا دے رہے ہیں سر خیر ابھی جھوٹے اور سچے کا تو ہم ابھی فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں آج وہ ڈیل میں آج آج وہ ڈیل کر لیں اتنی دن کوئی بھی سیاستدان جیل میں اٹھا کٹھا ہشاش بھشاش نہیں جو بھی جیل میں جاتا ہاتھیں نکلی پکڑ لیتا ہے اور ایسے عدالت میں جانے جیسے بھی مرنے والا ہے لیکن دیکھو اس کو دیکھو اس ایک نئی روایت کہا ہم کی کہ وہ ہشاش بھشاش اپنی ایکسرسائز بھی کر رہے ہیں نہیں سہولیات تو ان کے پاس پورے ائر کنڈیشنز اور اپنی مرضی کے پلنگیں اور ان کے کھانے ان کا کوک وغیرہ تو سپیشل آتا تھا تو یہ چھوڑ رہے ہیں جو نواز شریف اور مریم کو سہولیتیں دی گئی تھی اور وہ بھی ایک نورہ کشتی لیے بتا دوں کیونکہ وہ جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کر کے پچاس روپے کے سٹم پیپر پر یہاں سے نکلے ہیں اور جو اندر گئے تھے وہ سارا ایک نورہ کشتی ڈرامے بازی تھی اور کچھ نہیں تھا خان صاحب کہتے تھے کہ سات عرب روپے کا بانڈ بھر کے جائے لیکن نہیں کیونکہ خان صاحب سات عرب کا کہتے تھے یہاں پہ ان کی ڈیل کا ریل بڑھتا جا رہا تھا جس نے بھی مبینہ طور پر جو بھی ڈیل کی ہے یقیناً ٹھک ٹھک گیل کر کے پچاس روپے کے پیپر پر آپ اس کو جانے دو گے خیر بہت ساری چیزیں جو ہم نے اور آپ نے دیکھی ہمیں دکھ ہوتا ہے کیونکہ یہ پیسے لوٹ لوٹ کے باہر لے کے جاتے ہیں انہوں نے باہر جہدادیں بنائی ہوئی ہیں جو ساری دنیا کو پتا ہے آج امریکہ کے سامنے یہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں اگر امریکہ کی منشاہ کے خلاف ایک قدم بھی اگر یہ آگے نکالیں گے نا تو ان کی جہدادیں بھی ضبط ہو جائیں گی منی لانڈرنگ کے نام پہ ان کو اندر کر دیا جائے گا تو ان کی کیا مجال اب میں آپ جو ایرانی صدر کے ساتھ جو ایمیو سائن ہوئے ہیں اور مزید جو ہونے والے ہوں گے میں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں کتنوں پہ عمل درامت ہوگا ایک پہ بھی نہیں ہوگا یہ چھوٹے موٹے ہوگے تو ہوگے ورنہ جیس پائپ لائن کا تو ذکر بھی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اٹھارہ عرب ڈالر جلوانہ ہوگا اگر ہم نے وہ پائپ لائن یہاں تک نہیں لے کے آئے تو اٹھارہ عرب ڈالر سعی فاروق صاحب گفتگو کے سلسلے کو یہی سے جوڑیں گے ناظرین یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد ناظرین پروگرام انسائر دی نیوز میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش حامدید کریں گے ناظرین بات ہو رہی تھی ملکی معیشت کے حوالے سے معاشی اشاریوں کے حوالے سے سیاسی بہران کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ گرینڈ ڈائیلوگز ہوں گے لیکن معاملہ جون کا تو رہ جاتا ہے جبکہ ابھی درمیان میں ہی قیاس آرائیاں بھی ہو رہی تھی کہ چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری بانی پی ٹی آئی سے کسی قسم کے ان کے ملاقاتوں کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے اور کوئی طویل ملاقات بھی ہوئی ہے لیکن جو ہے اس پر کسی کا بھی کوئی حتمی قطعی اور آخری جواب نہیں آیا اور کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں میں وسوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ملاقات ہوئی ہے فاروق ڈاڈی صاحب ہمارے ساتھ اس سوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں فاروق ڈاڈی صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ قیاس آرائی ہے یہ جو ہوئی تھی کہ بانی پی ٹی آئی اور چیئرمن پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کے درمیان ملاقات کا سلسلہ شروع ہو چکا ایک دور چل پڑا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں یہ بات کسی حد تک درست ہے دیکھیں مجھے لگتا تو نہیں ہے لیکن یقینا جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں چاہے کتنے بھی اختلافات ہو آپ اس میں گفت و شنید ہونی چاہیے مذاکرات ہونی چاہیے اور یہ اگر ایک دوسر کو گارم گلوچ دینے کی بجائے اگر ٹیبل ٹاکس کی جائے تو وہ اچھی بات ہے لیکن میرا نہیں خیال ہے کہ میرا اپنا ذاتی تذزیہ کہہ رہا ہوں کہ ان میں کوئی ایسا آپس میں کوئی رابطہ ہوا ہو میرا نہیں خیال ہے کیونکہ خان صاحب کا ایک کلیئر کٹ میسیج ہے ایک سرک لکیر کھیج دی گئی ہے ایک چیچ دی گئی ہے بلاول سے ایک بار سوال کیا گیا کہ آپ خان صاحب سے کیوں نہیں ملے تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں چوروں سے بات نہیں کروں گا بلاول خود کہہ رہے ہیں تو مقصد یہ کی میرا یہ خان صاحب ٹھیک ہے فاروق ریڈی صاحب اس وقت ہمیں ٹیل فون کال پر جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہے باور انور صاحب باور انور صاحب آپ کو پروگرام انسائیڈ دی نیوز میں ویلکم کریں گے سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا اور مجھے لائف کال پر بلایا آجہ باور انور صاحب قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ نون لیگ کی جو سیاست ہے وہ آ کے پیچھے ہو رہی ہے اور حکومت پہ توجہ دی جا رہی ہے سیاست جو ہے وہ پسے پوشت رکھ دی گئی ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی گروہ بندی بھی سامنے آ رہی ہے کیا نتیجہ نکلے گا ان سب چیزوں کا دیکھیں جی آج سے ظالباً جب پندرہ دو سال پہلے جب پرائم منسٹر شباز شریف میں اس ملک کی مارک دور سمالی تھی تو اس وقت بھی ہمارے لیے سب سے پہلے پیورٹی تھی کہ پاکستان سب سے پہلے پاکستان کی عوام سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو مشکل وقت سے نکالنا ہے اس پاکستان کو مشکل وقت سے نکالنا ہے اور ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہماری اس پندرہ مہینے کی ٹرنوور کے اندر جو ہماری مشکل فیصلے تھے جو ہم نے لیے جس کی وجہ سے عوام میں ہماری بزرائی بڑی بھی اور کم بھی ہوئی مکس ریویوز تھے آج وہ پی آف کر کے دکھا رہے ہیں ملک میں چیزیں بہتری کی طرف جاری ہیں آپ دیکھیں ہماری جو پچھلے ساڑھے تین سال میں ایک مران آئے تھے انہوں نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا تھا برو دنیا کے اندر آج سارے کے سارے دنیا کے رینما جیسے رامین پریزیڈنٹ آ جائے ہوئے ہیں اس سے پہلے سعودی عرب کا ڈالیکیشن آیا تھا ابھی مزید آگے آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تعالی سعودی عرب کے کنگ سلمان کا آنے کے بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں تو ہم کہیں تنہا نہیں ہیں اور کہیں اس وقت ہماری پالیسی کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہے اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پروسپر کرے گا واپس سے ہمیں ریلیز کر کے دکھائے ہم واپس ہمارے انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی کے لیے پاکستان کی عوام لیت مل چکے آروبار چل سکے بابر انور صاحب یہ بتائے گا کہ رانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی کا دورہ پاکستان آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک خوشگوار ثابت ہوا کس حد تک یہ خوش آئند ہے دورہ دیکھیں سب سے پہلے تو ہمارے جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تلاقات ہونا ہی پاکستان کی سب سے بڑی چیت ہے اب ایرانین پریزیڈنٹ ہمارے پاس آئے ہیں ہمیں وہاں سے سستہ تیل بھی مل سکتا ہے ہم گینک مل سکتی ہے ایرانین گیس پائپ لائنگ کیوں پر ہم نے بات کی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی انشاءاللہ تعالی اس پر مزید بات ہوگی اور نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ ٹریٹ کرنے میں آپ کو سب سے بڑی آسانی یہ ہوتی ہے کہ جو فریڈ چارجز ہوتے ہیں وہ آپ کے کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں جیسے کہ جیسے ہم پیٹرول کروڈ آئل اگر دوسرے ملکوں سے ہم اگر امپورٹ کرتے ہیں تو اس میں فریڈ چارجز دینے پڑتے ہیں تو اٹلیس اس فریڈ چارجز کی مد میں جو ہمیں بچت ہوگی وہ اگر ہم پاکستانی عوام کو تو اس کا فائدہ پہنچے گا تو اس سے بہتر چیز کوئی بھی ہمارے ملک کے لئے نہیں ہو سکتی اس وقت بابر صاحب بڑے سوال اٹھ رہے ہیں انگلیاں بھی اٹھ رہی ہیں کہ زمنی انتخابات میں پی ٹی آئی کے جانب سے کہا ہی جا رہا ہے کہ ہمارے منڈیٹ پر ایک مرتبہ پھر سے شب خون مارا گیا ہے اور ویسی ہی مبینہ دھاندی ہوئی ہے جو آٹھ فروری کے روز ہوئی تھی آپ کیا اس کے اوپر کہیں گے دیکھیں پی ٹی آئی کی پولیٹکس تو دو ہزار یارہ بارہ سے جب سے یہ پولیٹکس کے اندر آئے ہیں یہ تو صرف اور صرف وکٹم کارڈ الزام تراشی کی سیاست اس پہ الزام لگا دو اس پہ الزام لگا دو وکٹم کارڈ یہی کھیلتے رہے ہیں اور یہی کھیلتے رہیں گے دس سال سے پلاس ٹائم ان کو خبر پکتون خواہ کے اندر ہو گیا ہے پیغر پکتون خواہ کے اندر بھی انہوں نے کوئی رول موڈل بنا کے نہیں دکھایا وہاں پہ بھی ابھی یہ وکٹم اور وہ کہتا ہے وکٹم کارڈ کھیلنا ہے جی ہمارا منڈٹ چوری ہو گیا ہے ساری چیزیں انہی کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان کے اندر اور تو باقی کسی پارٹی کے ساتھ کچھ ہوا ہی نہیں ہے تو یہ وہ کیسے نا اللہ کی طرف سے یہ ایک ایسے مظلوم لوگ ہیں کہ یہ میرے خیال آنے والے دس سال اگر یہ مزید بھی خیبر پختون خان حکومت کر لیں گے تو یہ تب بھی ہی بولیں گے کہ ہمارا منڈٹ چوری ہو گیا یہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا اور ہمیں کام کرنے کا موقع نہیں دیا تو ان کے بولنے سے کچھ نہیں ہوتا ان کا کام ہے بولنا اور ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں بولنے کے علاوہ ان کے پاس صرف اور صرف دوہ دار یارہ سے پاکستان مسلم بیگ نواز میاں محمد نواز شریف کے علاوہ ان کے پاس پولیٹکس کرنے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں یہ آج تک بھی ہمارا ہی نام لے رہے ہیں اور آنے والے کچھ سالوں میں بھی ہمارا نام لے کی پولیٹکس کریں گے اپنی کارکردی کی بنیاد پہ اپنی پرفارمنس کی بنیاد پہ اپنی پولیسیز کی بنیاد پہ پولیٹکس نہیں کریں گے اس سے ہمارے نام پہ پولیٹکس کریں گے آجہ بابر صاحب کب تک تنقید بھرہ تنقید چلتی رہے گی گرینڈ ڈائیلوکس کیوں نہیں ہوتے کہ بانی پی ٹی آئی کی جانب سے اڈیالا جیل سے کوئی نوی سنائی گئی ہے کہ وہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں گرینڈ ڈائیلوکس کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کہیں گے سوالے سے دیکھیں ہر اس قوت جو ہمارے ملک کے اگینسٹ کام نہیں کرے گی ہم اس کے ساتھ بیٹھ کے ڈائیلوکس کرنے کے لئے تیار ہیں کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ترقی کرے پاکستان کامیابی کی طرف جائے جیسے پاکستان 2017 میں پروسپر کر رہا تھا انٹرناشنل انویسمنٹس آ رہی تھی تو ہم ہر ڈائیلوک کے لئے ہر ایسی چیز کرنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں جس سے ہمارے ملک کی بہتری ہو ہمارے ملک میں کامیابی ہو ہمارے عوام کی بہتری ہو تو ہمیں کسی ڈائیلوک سے کسی چیز سے کوئی ایشو نہیں ہے انلیس ان انٹل وہ پاکستان کے حق میں ہو آجا فاروق ڈائیلوک صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا حکومت کے ساتھ مذاکرات کے لئے کیا آپ کے پاس ایسی کوئی خبر آئی ہے یا پھر آپ کے کان میں کوئی سرگوشی ہوئی ہے کیا پی ٹی آئی نے کسی قسم کی کوئی شرائط رکھی ہے دیکھیں میں نہ دو کوئی پی ٹی آئی کا ترجمان ہوں نہ میرا کوئی پی ٹی آئی سے لیکن سر معیشت اور سیاست پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں دیکھیں معیشت کی جہاں تک بات ہے میرے بھائی جو ہے بڑے موزز اترام کے ساتھ میں ان سے ایک سوال پوچھوں گا کہ دوہزار تیرہ چودہ میں پی ایم ایل گورنمنٹ نے تقریباً چونتیس عرب ڈالر آئی ایم ایف سے کرزہ لیا کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسہ انہوں نے کہاں خرچ کیا کیونکہ پاکستان کی تاریخ میں اگر سب سے زیادہ کرزہ کر لیا گیا ہے تو دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک جب مشرف صاحب جنرل مشرف چونتیس عرب ڈالر کا کرزہ چھوڑ کے گئے تھے تو وہ کرزہ دس سال میں آٹھ سے اٹھارہ تک یہ پہنچ گیا نائنڈی فور بلین ڈالر تک ٹھیک ہے نا اور جب خان صاحب کی حکومت آئی جیسے حکومت سنبھالی تو آئی ایم ایف کا پیغام آیا کہ نو آشاریہ دو عرب ڈالر خوری طور پر جمع کراؤ جو آپ کی پیچھلی حکومت نے کرزہ لیا اس کی کس جمع کریں اور بھی چیز ہے آپ ایک ساتھ جواب دیجئے گا تو وہ جمع کر رہے ہیں لیکن نہیں انہوں نے کروا کیے خان صاحب نے پیسے واپس کیے اور آپ کو ڈیپولٹ سے بچایا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گئی اٹھارہ عرب ڈالر یہ اسٹیٹ بینک ہم ایک فگر کوٹ کر رہا ہوں پی ٹی آئی تو بائیس عرب ڈالر کہتی ہے وہ پیسہ کہاں خرچ کیا آپ نے تو تین عرب ڈالر کے لیے آئی ایم ایسٹ لینے کے لیے ہمارے سارے ائرپورٹ گروی رکھوا دیئے ہمارا سی ائرپورٹ گروی رکھوا دیا تو وہ اٹھارہ عرب ڈالر کدھر ہے ایک کی ضررر بابر صاحب جواب دیجئے گا بابر بہت کم ہے میں چاہتا ہوں آپ جواب دیجئے گا آپ پی ٹی آئی کے ترجمان ہیں یا آپ یا سیاسی انیلسٹ ہیں یا پھرابی شاید پھر یہ انفارمیشن غلط ہے کہ امران خان صاحب نے اپنے دور میں پاکستان کی عشقی میں سب سے زیادہ کرزہ لیا لیکن ان کا کرزے کو آپ اپنے ہی سوال میں جسٹیفائی کر دیتے ہیں یہ بول کے کہ انہوں نے پرانا اتارا تو سر پھر جو فگرز آپ دے رہے تو اس دور کے اندر میرے غالباً ایک یا تین بلین ڈالر کا پرک ہے ہم نے بھی اترہی کرزہ ہوتا رہا ہے جتنا خان صاحب نے ہوتا رہا ہے تو بنایا نے کب کتنا ہوتا رہا ہے سر فیکشن فگر چیک کرے نا سر آپ پی ٹی آئی کی ترجمانی نہ کریں آپ ایکنومک میں آپ سوری میں آپ بتائیں کہ کیا چیز غلط ہو رہی ہے اس ملک کے اندر یا ایرانین پریزیڈنٹ آنا غلط چیز ہے اس ملک کے اندر یا سعودی ڈیلیگیشن آنا غلط چیز ہے پی آئی اے کو پرائیوٹائز کرنا غلط چیز ہے مجھے آپ بتائیں کہ کیا چیزیں میں بتا دوں آپ کو اب آپ نے سوال کیا تو سن لیں میری بوری بات کرتی تو اندر پر آپ اس کا جواب دیجئے گا اس ملک کے اندر ہم نے ہی ہم ہی وہ لوگ ہیں یہ ہماری ہی پارٹی ہے جس نے پیٹرول بڑھایا پیٹرول پر نقصان ختم کیا جس کی بسے کرزے اور کرنٹ اکاؤنٹ ایپسٹ پیدا ہو رہا تھا ہم نے ہی بڑھایا ہم نے ہی یہ سارے مشکل گھوٹ دیئے مگر ہمیں کبھی آپ لوگ اپریشیٹ نہیں کرنا پاکستان کی اسٹری کے اندر جتنے بھی پروجیکٹ لگے اس میں ایٹی پرسنٹ کی اوپر آپ کو ہماری ہی گورنمنٹ ہمارے ہی لیڈر کا یا ہماری ہی لوگوں کا نام ملے گا آپ پروجیکٹ کے نام بتائیں پروجیکٹ کے نام بتائیں کتنے ڈیم آپ نے بنایا آپ سارے پروجیکٹ دیکھ لیں سارے پروجیکٹ آپ دیکھ لیں سارے کے سارے بجلی گھر ہم نے لگایا سارے کی ساری موٹروی کا کنیکشن ہم نے بنایا سارا کا سارا کچھ ہم نے بنایا باقی کسی پاٹی نے کیا بنایا آپ مجھے بتائیں کسی پاٹی نے کیا بنایا چلے آپ کراچی شہر میں رہتے ہیں کراچی شہر کی بات کر لیتے ہیں میں بھی کراچی شہر میں رہتا ہوں آپ بتائیں کراچی شہر میں کس نے کیا بنایا آپ بتائیں آپ پورے ملکی سیاست کی بات کر رہے ہیں ہم ساری بات کرتے ہیں آپ لکھیں دیکھیں اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ جنرل پرویز مشرف جب چھے ڈیم اناؤنس کر کے گئے تھے تک کہ ہمارے کاشکار کو پانی ملے اور بجلی سسلی ملے لیکن دوہزار آٹھ سے اٹھارہ تک ایک کنچ ان ڈیموں پہ کام نہیں ہوا جب خان صاحب کی گورنمنٹ آئی انہوں نے چھے وہ اور چار مزید دس میگا ڈیم پہ رات دن کام شروع گیا اور نو عرب ڈالر انیچیلی آپ سنیں اب آپ سن لے نا پھر بات میں جواب دینا آپ آپ پھر بات میں جواب دینا تو وہ ڈیم رات دن کام کر رہے تھے اور دوہزار فیس سے دوہزار انتیس تک تمام ڈیم نے کمپلیٹ ہونا تھا لیکن ہوا کیا آچھا فاروق صاحب اب بابر صاحب کا جواب لے لیتے جی بابر صاحب کہیے گا دیکھیں جی بات اتنی سی ہے کہ میں نے ان سے سوال کیا اب اگر ہم لوگ بیٹھ کے یہاں پہ اس ٹی وی کے اوپر یا ڈیبیٹ میں پڑے رہیں گے کہ نائنٹین نائنٹی ایٹ میں کیا ہوا تھا نائنٹین نائنٹی ٹو میں کیا ہوا تھا ٹو تھاؤزن ایٹ میں کیا ہوا تھا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہو اس ڈیبیٹ کا میں جو ڈیبیٹ ہمیں کرنی بھی چاہیے اور جو اس ڈیبیٹ کا آگے ہمارے ملک کے لیے اور ہمارے لیے ہماری سننے والی عوام کے لیے فائدہ ہے وہ کہ کیا میجرز ہم آگے فیوچر میں صحیح لے رہے ہیں اور کیا میجرز ہم فیوچر میں غلط لے رہے ہیں اچھا بابر صاحب بابر صاحب اگر کراچی اگر کراچی کی بات کی جائے تو گلا تو تمام حکومتوں سے ہے مشرف صاحب کے جانے کے بعد جو ہے اس شہر میں گرین لائن کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوا چلے اس پہ آپ کو جو ہے ہم سلام کر دیتے ہیں آپ لوگوں نے گرین لائن بنائی لیکن سر کام کوئی نہیں ہوا سب نے شہر کے لیے خالی خولی دعوے کی ہیں سر ہم نے کراچی اگراباد موٹر وے بھی بنا کے دیا لیاری ایکسپریس کا دوسری لین بھی ہم نے کمپلیٹ کر کے دیا چلے سر وہ منصوبہ تو نہیں سر وہ منصوبہ تو پائپ لائن میں تھا ٹھیک ہے پائپ لائن میں تھا تو سر بنانے والے کا کام نہیں ہے جس سے اس کو کمپلیٹ کیا بابر بھائی اس سے تو مراد یہ ہو گیا کہ مشرف کے بعد شاید ہی کوئی ایسا مخلص شخص اور کوئی ایسی مخلص قیادت آئی نہیں ہے جو کراچی کے ساتھ انصاف کر سکے نہیں نہیں میں آپ کے وہی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے ہم نے تو کراچی کے لیے کام کر کے دکھایا چلے کم یا زیادہ یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے باقی زیاری پارٹیز نے کیا کیا میں ان سے بھائی جان سے پوچھنا جا رہا ہوں وہ تو مجھے خان صاحب کی دور کی خوشحالیاں بتا رہے ہیں تم ان سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کراچی شہر کے لیے انہوں نے کیا کیا کراچی شہر میں اب آپ سن لے آپ سن لے آپ سن لے آپ کراچی تک فوکس نہ کریں آپ لوگوں نے کراچی میں کچھ بھی نہیں کیا اگر کراچی میں کوئی کام ہوا ہے آپ لوگوں نے موٹر وے کی کیا بات کر رہا ہے تو اس کے اندر جو کرپشن ہے اور جس ریٹ کے اوپر آپ نے یہ موٹر وے بنایا اور کتنا کتنا کک بیک لیا ہے تو وہ پھر آپ سوچیں گے آپ جا کے ذرا دیکھیں کہ کتنا کتنا کک بیک لیا گیا اس موٹر وے پہ جو آپ لوگوں نے بنایا ہے اور آپ سنیں 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 یہاں بات یہ ہے کہ اس ملک کی جو ایکانومی جو ہے جب آہ کوویٹ کے دور میں ساری دنیا کی ایکانومی تباہ برباطی پاکستان کے ایکانومی ایکانومی چھے آشاریہ سے بھی اوپر چلی گئی تھی جی ڈی بی گوت نے جب ان کو اٹھایا گیا اٹھارہ ارب ڈالر خزانے میں چھوڑکے گئے جو اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ ہے اور جب آپ کے اٹھارہ ایک سے کے نو آپ کی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تو مائنس کے اندر جی ڈی بی چلا گیا مائنس میں جی ڈی بی چلا گیا اور بابر صاحب ایسے پروگرام نہیں چلے گا فاروق صاحب آپ سے بھی کہوں گا ون بائی ون بول ہیں اور اپنا پیغام اور آپ جہاں بات کر رہے ہیں لائلٹی کی تو لائلٹی کا آپ مجھے اس کا جواب دیں گے چلے بابر صاحب بابر صاحب جواب دیجئے گا چلے فاروق صاحب آپ انہیں جواب دیں گے پہلے تو مجھے چیز کلیر ہو جا آپ نے کہا کہ ایک انیلیجس بیٹھے ہوئے ہیں جو ایک نومی کے اوپر بات کرے مگر یہ پی ٹی آئی کی ترجمانی کر رہے ہیں فاروق صاحب آپ انہیں جواب دیں گے بابر صاحب آپ کنٹینیو کیجئے گا بابر صاحب آپ کی نیتے شکل ہے اس کا جواب دیں گا بات یہ ہے کہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں ان کو جواب دیں نہیں ہوں کسی بھی چیز کا فاروق صاحب آپ انہیں جواب دیں نہیں دیجئے آپ انہیں کمپیٹ کرنے دیجئے آپ سے ڈیبیٹ نہیں ہو سکتی پہلے آپ کام ڈاؤن ہو جائیں ریلیکس کر لیں پانی نہیں ہے تمہاں پانی چیلیں ریلیکس ہو کے بات کریں ہم یہاں ڈیبیٹ کر رہے ہیں پاکستانی عوام سنے ہی ہمارے ڈیبیٹ آپ ان کو جواب دیں گے پاکستان کے اوپر کیوں یہ ارزام لگایا گیا تھا ممبئی امنوں کا یہ آپ بتائیں نا یہ تو یہ کبھی ہوا ہے ایسا آپ اس کے جواب دیں دیکھیں میں آپ کو بات ہی کرنا چاہ رہا ہوں پاکستان کے اوپر ہم نے ممبئی امنوں کا الزام پاکستان میں رہنے والے نے پاکستان کے اوپر ممبئی امنوں کا الزام لگا لیا آپ بات کو کہاں سے کہاں لے کر چلے گئے ہیں میں آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ پرانی باتوں کو چھوڑ کے آج کی بات کریں اور آج آپ مجھے بتائیں کہ کیا غلط ہو رہا ہے ملک کے اندر اچھا ایک سیکنٹ ابھی چلے ایرانی صدر آئے ہوئے ہیں نا ایک بار بھی کسی جگہ آپ کے پرائیمنس ٹھیک ہے جن کو منڈیٹ چھوڑی کر کے پرائیمنس سے بنایا گیا تو کیا ایک بار بھی ایران پاکستان گیس پائیپ لائن پر بات ہوئی چلے فاروق صاحب بابر صاحب آپ دونوں کا بہت شکریہ اور آپ دونوں نے پروگرام کے لیے اپنا قیمتی وقت نکالا ناظرین اسے کے ساتھ پروگرام انسائنٹ دی نیوز کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے بیزبانوں سامعجاز کو دیجئے گا اجازت اللہ حافظ